بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ممتاز عزمت تونسل شارک کی ایک نئی پول بن رہی ہے وہ آپ کو دکھانی ہے اسی سے آج میری گاڑی گزر رہی تھی گاڑی کے اندر تو میں آپ کو دکھاؤں گا رائٹ پہ فرنڈ پہ سیڈو پہ میپ کے ذریعے تھوڑا سا میں آپ کو اووریل دینے چاہتا ہوں یہ دیکھیں یہ سڑک ملتان سے آ رہی ہے یہ سڑک آئے ملتان سے یہ دیکھیں جائے اور یہ چوک بنایا ہے اور اس چوک کے اوپر اچھے خاصہ آپ بڑھانا کونے والی ہے جہاز بھی لگا دیا گیا اس چوک پر کام ہو رہا ہے اور یہ سڑک تھی اسر سڑک جس کے ذریعے ٹریفک جاتی تھی یہ ہمارا کلمہ چوکیں یہاں پر آکے ٹریفک رکھتی تھی میپ کے ذریعے میں نے اس کا میر لیا ہے تو یہ تین کلومیٹر بنتی ہے آلموسٹ دو اشاری اٹھاسی کلومیٹر اور میں اس کو تین ہی سمجھوں گا نائنٹین سیونٹیز تک یہ سڑک فال تھی سنگل روڑ تھی گاڑیاں چلتی تھی لیکن جب جہاں پر بارش کا پانی گزرتا تھا فلڈ بڑڈ رہا تھا تو ٹریفک روک جاتی تھی اور یہ آگے ڈی ای خان تک پشاور تک یہ سڑک جاتی ہے پھر سیونٹیز کے بعد پل کا سوچا گیا اور گورنمنٹ آف پاکستان نے پل بنائی تو اس چوک سے سیدھی جانے کے بجائے کے انہوں نے اس کو یان ٹرن کیا اور یان ٹرن کرنے کے بعد اس جگہ آکے پل بنائی تو اس طرح کا بائی پاس بھی ہو گیا یہاں پل بنائی اور اس پل کو آگے پھر سلاکک کنٹینیو کیا اور یہ شہر کو بائی پاس کرتے ہوئے جو ڈی ای خان کو نکل گئی تو یہ چھوٹا ہے اچھا یہ والی عبادی بعد میں بنی ہے یہ عبادی بعد میں بنی ہے یہ چشمہ رائٹ بینک کی پل ہے اس کی اوپر سے نہر گزرتی ہے یہ ٹریفک کی پل ہے اس وقت اس پوری ایریے میں فلڈ ہے ٹکا کے فلڈ ہے بہت زیادہ پان یہاں ہوا ہے اب آپ کو بتاتا دوں کہ ڈسٹنس کیا تھا ڈسٹنس یہ ہے کہ اس چوک سے لے کے اس چوک تک یہ تین کلومیٹر ہے اور اس چوک سے یوں اگر آپ گھنپے ہوئے جائیں اور یہ چھوٹا ہے جہاں پر پل کے پل آ چکے ہیں بیم شن بہت سا ٹائم لگے گا اس کے ساتھ ہی جو نیکس ویڈیو اٹیچ ہوگی وہ آپ دیکھیں گے ہم اس سنگل کے اندر سے گزریں گے یہ پل کرنے کے بعد یہ سڑک پانچ منٹ کا راستہ ہو جائے گا یہاں سے جہاں تک اب یہ انڈس آئید ہے بہت ہیوی ٹریفک گزر رہی ہوتی ہے تو ہمیں آزہ گھنٹہ لگ جاتا ہے اس چوک سے لیکن اس بردست تفہہ کہنے کے دودھا صاحب نے دیا ہے اور یہ پل مکمل ہونے کے بعد یہ سڑک آہ عالموسٹ بہت زیادہ سوشیو اکنامک بینکٹس بہت ہوسکہ ہونے جا رہا ہے کیوں؟ اس چوک سے لے کے کسی پر تک یہ پوری لینڈ کمرشل ہو گی ہے یہ ایریا جو کہ کسی زمانے میں جہاں جب ٹریفک جارتی تھی تو رونک والا ہوتا تھا بزنس یہ علاقہ موجھا گیا تھا کیونکہ ٹریفک ساری اگر شکل ہو گئی تھی اب جب دوبارہ ٹریفک جارے گی تو اس ایریا میں اور اس ایریا کی زمین کی دینیو بڑھ جائے گی ایک سپر جہاں جا رہا ہے ایک سپر جہاں جا رہا ہے اور اس کو سکیز کر دیا گیا ہے ناستے کو چھوٹا کر دیا گیا ہے تو دونوں سپرز کے بعد کی یہ زمین خاصے ہائی ریٹ ہو گئے ہیں اور اس کے پر ٹھیک ٹھیک کام ہو رہا ہے ویڈیو دیکھیں جب میں اس سڑک میں سے گزہ رہا ہوں اب رہا پورا اس سڑک ہے جو کہ دکھائی تھے بائی پاس سے اتر کے ہم کچھے کی طرف ہوتے ہوئے سنکھر کے اندروں میں پاہنگ ہو رہے ہیں جس سڑک پہ 1970 سے پہلے ٹریفک چلتی تھی اب اس کو ریوائیب کیا جا رہا ہے یہ سڑک پکی بنے گی میرے رائٹ سائیڈ پر دیکھیں یہ ٹیپٹا کالیج کی بیلڈین کے سامنے اور لیفٹ سائیڈ پہ شاہد سلیمان کا سٹیڈیم آئے گا یہ جو آپ بیلڈین کا کمکس دے رہے ہیں یہ ٹیپٹا آفیس ہے اور یہ لیفٹ میں جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ شاہد سلیمان پرکر سٹیڈیم ہے اور اس کے ساتھ یہ پھر کونسہ جنسٹی کا پروپلوزڈ جگہ پڑی ہوئی ہے وہاں بنائی جائے گی چھوٹا ساز جگو بھی بنایا ہوا ہے اور اس سڑک کے اوپر اب دھردھر کام ہو رہا ہے یہ ویڈیو جون میں بنائی گئی تھی اور اس وقت اگست ہے اب جو ہے نا آگے جس نالے میں ہم اتریں گے اس میں شدید فلڈ آیا ہوا ہے اب یہ نالے کا ایریا شروع ہو گیا ہے یہاں تک یہ سپر بند ہے آگے سپر بند کا آپ ایریا دیکھیں گے اس سے نیچے پھر وہ نالہ شروع ہو جاتا ہے اب اسی پولکہ میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ یہ نئی بن رہی ہے اور اس کے لیفٹ پہ جو سنگر کی پول میں نے نہرولی بھی دکھائی تھی میپ میں اور جو پہلے بنی تھی وہ پول بھی آپ کو دکھائی تھی اس سے پر آگے ہے اس کا بند یہ خاصی بند ہے یہ آپ دیکھیں کہ پولکہ پیلر بن چکے ہیں آپ ان کے اوپر بیم ڈالنے ہیں یہ وہ ایریا ہے جہاں پر رودکوی کا پانی گزرتا ہے فلڈنگ کا پانی اب بھی گزر رہا ہے اب اگست میں بنا رہا ہوں سویر اونچے دردے کا سلاب گزر رہا ہے اور اس نے ساتھ کی بستیوں کو تدھا کر رکھ دیا ہے اس وقت اگر آپ جائیں گے تو جہاں آپ کو ہو سکتا ہے یہ پلر پانی میں فلڈو بے ہوگے نظر آئے ہیں نظر بھی نہ آئے ہیں آپ گزر بھی نہیں سکیں گے ابھی ہم خوشکوری میں گزر رہے ہیں تو برسات کا پورا موسم اب اس میں کوئی مغرک نہیں ہو رہا ہوگا یہ پلر آنموس مکمل ہو چکے ہیں ابھی تو پلر آپ دیکھیں پیچھے نہیں تھا لیکن پلر جو مکمل ہو چکے ہیں کیونکہ یہ ویڈیو خاصی پہلی ہے جون کی بنی ہوئی ہے سپر کے دونوں طرف پلر مکمل ہو چکے صرف ان کے اوپر بیم ڈال کے اس پلر کو مکمل کرنا ہے اور یہ سلک آلموس کمپلٹ ہو جائے گی تو اب یہ دوسرا حفاظتی بند ہے جو کہ نارت سائٹ کے اوپر ہے اس کے اوپر ہم اوپر چڑھ رہے ہیں ساؤتھ والا سپر بند آپ دیکھ رہے تھے اور یہ نارت کا سپر بند ہے اب اس کے اوپر چڑھ گئے ہیں آپ اب پوسے کی ساؤتھ سائٹ دیکھ رہے ہیں بہت عرصہ پہلے سیونٹیز اس سے پہلے یہ ایریا پر رولک ہوا کرتا تھا ساری ٹریفی نہیں ہوتی تھی آپ کو پتہ ہے جہاں جہاں ٹریفی جاتی ہے سارا ایزارتی سفر وہی منتقل ہو جاتا ہے جب بائی پاس بنا نئی پل بنی تو پھر بزنس کا بھی روجان ویسٹ کے سائٹ کے ہو گیا اور یہ ایرے بلکل سمسان گران ہو پر رہے گیا تھا اس علاقے کی پھر آپ کی فلت جاز اٹھی ہے اور یہ سارا کریڈٹ جناب اسمان بودار صاحب کو جاتا ہے تو ان کی کاؤنٹوں سے یہ پل ایک مطبادل پل بن رہا ہے شارٹس راستہ ہے اب ہم توسے کی حدود کے اندر داخل ہو گئے ہیں یہ مین سڑک ہے بہت وسیع اور کھلی سڑک ہے انٹر ہو گیا ہم اس سڑک میں یہ جو بندہ سامنے کھڑا ہے یہ ٹول لینے کے لیے سڑک پرینی یہ ٹول لے گا مطلب کہ توسے شہر میں انٹر ہونے کے لیے آپ سے پارکنگ فیس لکھی ہے یہ بندہ وہ پارکنگ فیس بعد میں ٹول بھی لیا جائے گا سڑک سے بھی درنے کے لیے توسے میں آپ گاڑی پارک کریں گے تو یہ فیسٹ ہے اب یہ وائیڈ روڈ ہے اب اس کی رونکیں بہار ہونے والی ہیں اور اس کی بزنس ہی رہی بہت مجزت ہونے جا رہا ہے ایک بہت مجزت کا اضافہ ہوا ہے یہاں پر اور یہ ایک بہترین کسی کی سڑک ہے کہ ہم شہر کہ یہ چیزیں آنے والی دن میں بہت زیادہ امپیکٹ کریں گی اب ہم کر رہے ہیں جو کہ مرکزی ہمارا مرکز ہے توسے شیطی کا ہر پریفک نہیں آکر رکھتی ہے یہ فاصلہ صرف تین کلومیٹر ہے جہاز والی چوک سے کلمہ چوک تک پہنچتے ہوئے صرف تین کلومیٹر جس پہ آپ پانچ کلومیٹر میں آسکیں گے یا کہ جو بائی پاس ہے وہ آنموس چھے کلومیٹر ہے یہاں سے ڈبل ہے لیکن ہائیوی ٹریفک کی وجہ سے وہاں پہ ٹائم زیادہ لگتا ہے یہ ہمارے صاحب کا اڈڈہ ہے آپ دیکھیں رائی سٹ پہ بس کھڑی ہے یہاں پر اڈڈہ ہوا کرتا تھا لیفٹ پہ بھی اڈڈہ ہوا کرتا تھا اب بسنے جاتا ہوں کی اب تو بسنے جاں سے آؤٹ ہو گئی ہے یہ سامنے آپ کو پیلڈر نظر آیا ہے اس پر کلمہ چھوک لکھا ہوا ہے اس لیے اس کو کلمہ چھوک کہا جاتا ہے یہ اب ڈسٹینیشن میں ہم پہنچ گئے ہر بسنے آتے رکھتی ہے ہر سٹاپ کی گاری جاں کلمہ چھوک ہے اب تاخل ہو گئے ہیں سامنے آپ دیکھ رہے ہیں بلی گاریوں بھی کھڑی ہوئی ہیں یہ سارے سٹویشن کی تاؤسا کلمہ چھوک سٹویشن میں کیا ہر سٹویشن میں